کون ہے کاجل نشاد جنہیں اکھلیش نے سی ایم یوگی کے گڑھ میں اتارا کہ اکھلیش کا سپنا ہوگا پورا اکھلیش خود پہنچے تھے کاجل نشاد کے گھر میئر پد کا بنایا پرتیاشی کیا گورخپور میں پلٹ جائے گی بازی دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ کی جنگ کا سیمی فائنل یعنی یوپی کا نکائے چناؤ جہاں اکھلیش یادو دوہزار چوبیس سے پہلے اپنے ہرداؤں کو آزمانا چاہتے ہیں اکھلیش جانتے ہیں بی جے پی کا مقابلہ کرنا ہے تو کھلاری بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے لیکن گورخپور یعنی سی ایم یوگی کے گڑھ میں اکھلیش نے اپنے پرانے کھلاری کو اتارا ہے سماج وادی پارٹی نے گورخپور میں میئر پد کی امیدوار کاجل نشاد کو بنایا ہے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کاجل نشاد کون ہے جو سی ایم یوگی کے گڑھ میں بی جے پی کے لیے چنوٹی بنیں گی پھر بتائیں گے اکھلیش کا یہ داؤ پورے پردیش میں کتنا اثردار ثابت ہونے والا ہے کاجل نشاد اس وقت ممبئی میں رہتی ہیں ان کے ماتا پتا کچھ گجراز سے ہیں کاجل نے گورخپور زلے کے بھاوپار گاؤں کے رہنے والے بھوجپوری فلم نرماتا سنجے نشاد سے شادی کی ہے کاجل خود بھوجپوری فلموں کی ابھی نتری ہیں یوپی ویدھان سبح چناؤں دوہزار بائیس میں کاجل نشاد کو انگریس کے ٹکٹ پر گورخپور گرامیڈ سیٹ سے چناؤں لڑی تھی تب انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد دوہزار بائیس کے ویدھان سبح چناؤں میں سماجوادی پارٹی نے کاجل نشاد کو کیپریہ گنج ویدھان سبح سیٹ سے اپنا پرتیاشی بنایا تھا اس دوران کاجل کو بی جے پی پرتیاشی فتح بہادر سنگھ کے سامنے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بیٹے دنوں جب اکھیلیش یادو گورخپور کے دورے پر گئے تھے تب وہ کاجل نشاد کے گھر پہنچے تھے اس پر کاجل نشاد نے بھاوک ہو کر ٹویٹ لکھا تھا میرے گھر رام آئے ہیں تب ہی سے اس چیز کو لے کر امید لگائی جا رہی تھی کہ اکھیلیش یادو جلد ہی کاجل نشاد کو کوئی بڑی ذمہ داری دے سکتے ہیں اب اکھیلیش نے کاجل کو ٹکٹ دے کر بڑی ذمہ داری سونکتی ہے سماجوادی پارٹی نے جس طرح سے گورخپور میں میر پد کے لیے اپنی پرتیاشی کاجل نشاد کو بنایا ہے اس کے سمی کرن فٹ بیٹھیں یا نہیں یہ تو چناؤ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن دوسری طرف بی جے پی ہے جو اب تک گورخپور کی میر کی کرسی پر اپنا قبضہ جمع کر بیٹھی ہے اگر کاجل نشاد سی ایم یوگی کے گھر میں کوئی کرشمہ کر دیتی ہیں تو دوہزار چوبیس میں سماجوادی پارٹی میسج دینے کا کوشش کرے گی کہ سی ایم یوگی کا قلعہ بھی ٹھینے لگا ہے خیر اس چناؤ میں بازی کون مارے گا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اکھیلش کا یہ دعو اگر کامیاب ہوا تو دوہزار چوبیس میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جن ستہ ڈوٹ کو